اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے آباد ہوں گے شاد ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں جی میں کرونی اور میں اب بیٹھی ہوں اپنے کمرے میں اور یہ جو میک سسٹم ہے یہ جل گیا ہے کافی مجھے افسوس ہو رہا ہے اس کا کیونکہ یہ ڈھینٹے کا ہوتا ہے ہمارا پروگرام تو یہ اب 25 منٹ بھی نہیں جل سکتا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ جل گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو پریشان بیٹھی تھی آپ اس کو دیکھیں اور جی اب میں جا رہی ہوں کچن تو کچن جا کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں یہ میں نے چاول اور میکرونی جو ہے اس سیٹ پہ چڑھا دی ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ میں آلو جو ہے وہ ڈال کیا ہے میں نے کٹوے میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کٹوے میں سالن بناو کوئی چیز بناو اس میں لذت بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ جانے کیا ہے مٹی کے برطن میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بنانا میں تو کہتا ہوں کہ جو چیز بھی بناو اس ہی مٹی کے برطن میں بناو میرے پاس ہے بھی ایک اب میرا ارادہ ہے کہ دو یا ایک اور لوں گی اچھا ہوتا ہے اسے لکڑ کا برطن لکڑ کا چمچ اس میں ویسے استعمال جو ہے وہ لکڑ کا چمچ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے جو چمچ ہے سٹیل والا اس سے یہ کمزور ہو جاتی ہے جو ہنڈیا ہوتی ہے نا مٹی کی اس سے کمزور ہو جاتی ہے اس کے لئے لکڑی کا چمچ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تو اس سیٹ پہ جو ہے وہ میں نے بیک کرو نہیں اس کو رکھ دیا چاولوں کو اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر میں باقی جو ہے اس میں میں نے جی ادرک اور پیاس کٹ کے ڈالے ہیں ادرک ڈالی ہے ٹماٹر ڈالا ہے اور بس اور کچھ نہیں ڈالا ہے مرچی ڈالی ہے نہ ہی گرم مسائلہ نہ ہی اس کا میکرونی پاورڈ مسائلہ ڈالے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے میرے ڈالا ہے اس میں ہلڈی پاورڈٹ ڈالا ہے اور اس میں ڈالا ہے مرچی اور نمک اور تھوڑا سمیں اب اس میں ایک قصوری میٹھی ڈال کریں اسے ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا اسے ٹیسٹ جو ہے منوارک کے بھی جانا ہے ٹیسٹ جو ہونے ایک بجے ہمیں جلدی ہوتے کام کر رہی ہیں رات جو ہے وہ کیا ہوا کہ میرے دیکھے خبر تیز بخار ہو گیا تھا ساری رات راک دے رہی تھا اب لیٹھ ہی آنک میری کھلے نماز پڑھ کے پھر میں سو گئی تھی لیٹھ ہی اکھوں کیوں ناشتہ میں نے منایا نہیں تھا آج اس لیے آج جی اس ٹین پر ناشتے کے ٹین پر میکرونی بن رہی تھا یہ بیکرونی اور چاول جو ہیں یہ بلکل لیگل چکے ہیں اور اس کو میں نے جب اُبالا تو اس کے بعد دھولیا ہے اور آلو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں پہلے جب میں میکرونی بناتی تھی تو سمپل ہی بناتی تھی بس مسالہ کنایا اس میں میکرونی کو ڈالایا چیکن اس میں ڈال دیا مکٹن ڈال دیا کچھ بھی ڈال دیا لیکن یہ تھی وہ سندھ سے ہمارے جاننے والے تھی اس نے مجھے ریسلی بھیجی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں میکرونی میں چاول کو جو ہے اچھے والا چاول ہوتا ہے اس کو ایڈ کر کے لگی اس سے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی میکرونی تو اس دن کے بعد سے پھر دو بار ایک بار میں نے بنائی تو مجھے اچھی لگی تو اس کے ٹیسٹ کچھ اچھا لگا تو پھر اب جب بھی میں بناتی ہوں تو میرا بیٹا کھاتا ہے نا بیٹی وہ کہتے ہیں مما ویسے ہی بنانی ہے جیسے وہ چاولوں والے بناتی ہیں تو اس دن سے بھی یہ بنا رہی ہو ماشاءاللہ سے اچھی بناتی ہے آپ بھی ڈرائی کریں بنائیں دیکھیں کھائیں راک کو کمی دن کو تو یہ جو اس کا میکرونی حسالہ ہوتا ہے ساتھ میں وہ بھی میرے ڈالا ہے تو ہمیں ڈال نہیں ہو اس میں بریانی مسالہ آلو جو ہے وہ گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اچھا کیا وہ میں تھی بخار کا کیا بریانی مسالہ میں نے ڈالا ہے اور چھو ابلے میں چاہل اور مکرونی ہے اس میں میں نے ڈال دی ہے اب اس کو میں کرنے لگی ہوں بند کیونکہ یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ مٹی کے ہانڈی آدھا گھنٹہ تک جاگتی رہتی ہے سوتی نہیں ہے تو یہ درم ہوتی ہے شاید اس لئے تو اس کو میں بند کرنے لگی ہوں بند ایسے کرنے لگی ہوں دم پر لگانے لگی ہوں تو اس کو میں لگا دوں گی دم پر چولا جو ہے وہ میں نے بند کر دیا ہے دیکھ لیں بلکل ہی بند ہے چولا تو اس کو اب میں کیسے دم پر لگاوں یہ خات ہے میرا تو اب اس کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ جاگتی ہی رہتی ہے جو ہانڈی ہوتی ہے سوتی نہیں ہے تو جو ہے ایسے کر کے ایسے کر کے پھر میں جو ایسے کیا تھا پھر اس کو پھر اس کو میں نے ایسے کر دیا اس سہل بی بھی میں نے ایسے کر دیا یہ ہوگی جی پاند یہ جو ہے یہ پاند ہو گئی ہے تو پدرہ بیسمنٹ کے بعد میں اس کو اوپن کروں گی تو یہ بلکل تیار ہوگی یہ جی میکرونی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ آپ کو خوش رکھے مرچی زیادہ نہیں ڈالی اس میں مرچی زیادہ ڈالنے سے میرے گھر میں بیٹا کھاتا ہے بیٹی کھاتا ہے اس لیے بہت ہی ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ آباد رہیں اپنے گھروں میں خوش رہیں ابتماسی دعا اللہ حافظ